ہیلو ویورٹس اسلام علیکم لیکچر نمبر ایٹ میں آپ کو خوشمدید کہتا ہوں جسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اسی سیریز میں کلاس ٹین کے جو سٹوڈنٹ ہے اس کے لیے فیزک سبجٹ کی کنسیپچور قویسٹنز ایکسپلین کرتا ہوں لیکچر نمبر ایٹ میں ہم یونٹ نمبر ترٹین جس کا ٹائٹل ہے الیکٹرو سٹیٹک اس کی پہلے پانچ قویسٹنز حل کرتے ہیں تو آئیے چلتا ہے قویسٹنز کی طرف قویسٹن نمبر ون ہے نارملی اوبجٹس with large number of electrons are electrically neutral وائی قویسٹن کو سمجھئے قویسٹن نے آپ سے پوچھا گیا ہے کہ نارملی اوبجٹس with large number of electrons are electrically neutral وائی عام طور پر جس اوبجٹ کے ساتھ large number of electrons ہو وہ ہو electrically neutral ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے تو اسی قویسٹن نمبر ون کا سٹیپن ہم لکھیں گے ایسے طرح سٹیپن ہی اوبجٹس with large number of electrons are electrically neutral ایک اوبجٹس جس کے پاس large number of electrons وہ electrically neutral ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے اس کا انصر ہم نے دینا ہے reason ہم نے دینا ہے تو اسی سٹیٹمنٹ سے آپ کے ذہن میں جو آئیڈیا آنا چاہیے وہ آئیڈیا ہوگا یہ electrically neutral objects اگر آپ کو electrically neutral objects کے بارے میں پتا ہوں تو آپ اسی question کا answer reason آپ بیان کر سکے گی تو یاد رکھیں electrically neutral objects وہ ہو objects ہوتی ہے جس پر electrons اور جو proton ہیں اس کی تعداد پرابر ہوتی ہے اور اس پر کوئی بھی charge نہیں ہوتا تو اسی main idea کو ہم نے استعمال کرتے ہوئے اسی question کا reason دینا ہے اسے طرح if an object is electrically neutral اگر ایک object electrically neutral ہو it basically means the overall charge is zero اگر ایک object electrically neutral ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر جو overall charge ہے وہ zero ہے یعنی اس پر کوئی بھی charge نہیں ہے which means جس کا مطلب ہے the number of proton and electron and date specific object is equal یعنی number جسی object پر جو electrically neutral ہے اور اس پر charge نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر اس میں proton اور electrons کی تعداد جو ہے وہ برابر ہے therefore if an object has large number of electron but also is electrically neutral اگر ایک object کے پاس جو ہے وہ large number of electron ہو اور وہ پھر بھی electrically neutral ہے then date object must also have large number of proton to keep the object neutral یعنی اسی object کے پاس large number of proton بھی ہوگا تاکہ object جو ہے وہ neutral لے سکے تو large number of electrons جس object کے پاس ہوگی تو اس کے پاس اسی ہی مقدار میں جو ہے positive charge یعنی proton بھی ہوگی تاکہ object جو ہے وہ neutral ہو جائے next question کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ question number two how does shuffling feet across a corporate cause hair to stain on your body question کو سمجھئے question میں آپ سے پوچھا گیا ہے کہ shuffling feet across a corporate جو ہے اسی کی وجہ سے آپ کے جسم پر جو بال ہے وہ stent ہوتی ہے یعنی کڑے ہو جاتے ہیں shuffling کا مطلب ہے رگل دینا اگر آپ کسی corporate کے ساتھ اپنے پاو کو رگڑا دیتے ہو تو اسی کی وجہ سے آپ کے جسم پر جو بال ہے وہ کڑے ہو جاتے ہیں تو question number two کا statement ہم لیکنگے اسے طرح shuffling feet across a corporate causes hair to stain on your body shuffling feet یعنی جو رگڑنے والی پاو ہوتی ہے جب آپ کسی corporate کے ساتھ اس کو رگڑا دیتے ہو تو آپ کی جسم کے اوپر بال جو ہے وہ کڑے ہو جاتے ہیں تو اسی statement سے آپ کے ذہن میں جو idea آنا چاہیے وہ ہوگا یہ repulsion with static charges یعنی static charges جو ہے اگر وہ same ہو تو ان کے درمیان repulsion ہوتی ہے تو اسی main idea کو ہم نے استعمال کرتے ہوئے اسی question کا reason لکھنا ہے ایسے طرح when you shuffle your feet across a corporate you are creating many surfaces contact between your feet and the corporate یعنی جب آپ کسی corporate کے ساتھ اپنی پاؤ کو رگڑا دیتے ہو یعنی shuffle کر دیتے ہو تو shuffling کے دوران آپ کے پاؤ اور جو corporate ہیں ان کے درمیان کئی مرتبہ جو surface contact ہو جاتی ہے دیت shuffling contact جو surface contact ہو جاتی ہے دیت allowing electrons to use اسی کی وجہ سے آپ کے جسم کے اوپر جو ہے وہ transfer ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جو آپ کے سکن ہے اس کے اوپر جو چارج ہے وہ بلڈ اپ ہو جاتی ہے The hairs on your body have the same charges آپ کے سکن کے اوپر جو بال ہے اس پر بھی similar charge جو ہے وہ build up ہو جاتی ہے and repel each other due to which hair stain on your body اور جو hairs ہے آپ کے سکن کے اوپر تو ان کے درمیان ان کے ساتھ جو ہے same charges اور similar charges جو ایک دوسر کو repel کر دیتی ہے اور اس ریپلشن کی وجہ سے آپ کے جسم کے اوپر جو ہے وہ ہو جاتے ہیں اس کو دیگرام کرتے ہیں تو یہ اس کا دیگرام مان لیجی کہ یہ ایک کارپٹ ہے یہ آپ کا ایک پاؤ ہے جو اس کی کارپٹ کے سطح آپ رگڑا دیتے ہوں شفل کر دیتے تو شفل کے دوران اس کارپٹ سے آپ کے جسم کے اوپر جو ہے جو چارج ہے وہ ٹرانسپر ہو جاتی ہے اور اُنہوں چارج آپ کے ہیر پر بھی بیلڈ اپ ہو جاتی ہے سیم چارج اپ ہیر کے اوپر بیلڈ اپ ہو جاتی ہے تو ہیر ایک دوسرے کو ریپل کر دیتی ہے اور اس ریپلشن کی وجہ سے آپ کے جو ہیر ہے وہ ہو جاتے ہیں نیکس پیسٹن کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے پیسٹن نمبر تری کیتے ہیں وائی نیوٹرل اوبجکٹ اور آلویز اٹریکٹ بائی چارج اوبجکٹ ناٹ ریپل پیسٹن کو سمجھئے پیسٹن میں آپ سے پوچھا گیا ہے کہ نیوٹرل اوبجکٹ جو ہے وہ ہمیشہ اٹریکٹ کیا جاتا ہے یہ ریپل کیوں نہیں ہوتا نیوٹرل اوبجکٹ چارج اوبجکٹ ہمیشہ کیلئے اٹریکٹ کر دیتی ہے ریپل نہیں کر دیتا یہ کیوں نہیں کر دیتا تو اسی نمبر تری کا سٹیٹمن ہم لکھیں گے اسی طرح نیوٹرل اوبجکٹ ہمیشہ کیلئے اٹریکٹ کر دیتی ہے تو اسی سٹیٹمن سے آپ کے ذہن میں جو مین آئیڈیا آنا چاہیے وہ ہوگا یہ اپوزٹ چارجز اٹریکٹ ایچ آدھر مخالف چارجز جو ہے یعنی پازٹیو اور نیگٹیو وہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کر دیتی ہیں اور اسی مین آئیڈیا کو ہم نے استعمال کرتے ہوئے اسی question کا reason دینا ہے اسے طرح آئیڈیا ایک آبجکٹ کنٹینٹ ایک نیگٹیو نمبر آف پازٹیو اور نیگٹیو چارجز ایک نیگٹیو آبجکٹ جو ہوتا ہے اس میں پازٹیو اور نیگٹیو چارجز کی جو تعداد ہے وہ برابر ہوتی ہے ایک ہوتی ہے پازٹیو اور نیگٹیو چارجز ریسپانگ دیفرنٹ لی دن این اینا چارج آبجکٹ ایس نیر بائی اسی نیوٹرل آبجکٹ میں جو پازٹیو اور نیگٹیو چارج ہوتی ہے جب اسی نیوٹرل آبجکٹ کے نزدیک کسی چارج آبجکٹ کو لائے جائے تو یہ پازٹیو نیگٹیو چارج اس کو دیفرنٹ لی ریسپانگ کر دیتی ہے سپوز نیر آنیر بائی ایکسٹرنل آبجکٹ ایس پازٹیو چارج فرض کرے کہ ایک ایک ایکسٹرنل آبجکٹ ہے جب اسی نیوٹرل آبجکٹ کے نزدیک لاتے ہے یہ ایک پازٹیو چارج ہے یعنی دو آبجکٹ پازٹیو چارج ہے اسی نیوٹرل آبجکٹ میں جو نیوٹرل چارج ہے وہ اسی پازٹیو چارج کی طرف جو اٹرکٹ ہو جاتی ہے اس کو مزید لکھتے ہیں اسی طرح پازٹیو چارج نیوٹرل آبجکٹ آر ریپیل جو چونکہ ایکسٹرنیل آبجکٹ ہم اس جو نیوٹرل آبجکٹ کیونے دیکھ لاتے ہیں وہ پازٹیو چارج ہے تو نیوٹرل آبجکٹ کی پازٹیو چارج ہے وہ ریپیل ہو جاتی ہے کیونکہ سیمیل آبجکٹ جو ہے وہ دوسرے کو ریپیل کر دیتی ہے اور جو پازٹیو چارج نیوٹرل آبجکٹ میں وہ طرح سے دور چلے جاتے ہیں جو ایکسٹرنل آبجکٹ ہے اس کی سائٹ پر نیوٹرل چارج جو ہے وہ میجاریٹی میں ہو جاتی ہے کیونکہ ایکسٹرنل آبجکٹ وہ ہے پازٹیو چارج وائل پازٹیو چارج ویل بی این سلائٹ میجاریٹی ایک آدھر اینڈ اور نیوٹرل آبجکٹ کی دوسری سمت میں جو ہے پازٹیو چارج میں ہو جاتی ہے اس کو تورہ دیگرامیٹک ریپیزنٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے ایک نیوٹرل آبجکٹ جس میں پازٹیو اور نیگٹیو چارج برابر ہے اس پر کوئی چارج نہیں ہے اب اسی نیوٹرل آبجکٹ کی نزدیک ہم کسی پازٹیو چارج بارڈی کو لاتے ہیں تو اسی نیوٹرل آبجکٹ کی جو نیگٹیو چارج ہے مو کر دیتی ہے اور پازٹیو چارج دوسری سمت میں مو کر دیتی ہے یہ دیکھیں یہاں پر پازٹیو چارج ہے اور جو نیوٹرل آبجکٹ ہے اس کی سمت سائٹ پہ نیگٹیو چارج ہے تو یہ پازٹیو چارج اور نیگٹیو چارج ایک دوسرا کو اٹریکٹ کر دیتی ہے تو ریزلٹ کیا ہوں گا ریزلٹ یہ ہے جو اٹریکٹو چارج اٹریکٹو چارج اف چارج آبجکٹ اور جو نیگٹو چارج آف دی نیوٹرل آبجکٹ جو ہے وہ ایک دوسرا کو اٹریکٹ کر دیتا ہے جو اٹریکٹو فورس ان دونوں کے درمیان بنتا ہے دیت ڈومینیٹ دی ریپلس فورس بیتوین دی سیم چارج این نیوٹر آبجکٹ جو نیوٹر آبجکٹ میں سیمیلر چارج ہوتی ہے یعنی پازیٹو چارج جو ہے وہ ایک سیمت میں ہوتی ہے اور نیگٹو چارج جو دوسری سی میں ہوتی ہے تو ان دو سیم چارج کے درمیان جو ریپلس فورس ہوتا ہے وہ اس پر اٹریکٹو فورس جو ایکسٹرنل آبجکٹ ہے اور جو نیوٹر آبجکٹ کی چارج ہے ان کے درمیان جو اٹریکٹو فورس ہے اس ریپلس فورس پر جو ہے دومینیٹ کر دیتا ہے اور آل فورس آل آل سلائٹلی اٹریکٹو جو ارآل فورس ہے یعنی جو چارج آبجکٹ اور جو نیوٹر آبجکٹ کے درمیان وہ اٹریکٹو فورس ہے تو اس لیے جو نیوٹر آبجکٹ ہے وہ ہمیشہ ایک چارج آبجکٹ اٹریکٹ کر دیتا ہے ریپل نہیں کر دیتا نیکس پیسٹن کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے ہمارا پیسٹن نمبر فور کہتے ہیں why the pieces آب پیپر initially اٹریکٹو بائی چارج کم فلائی آوے when they touch ایٹ پیسٹن کو سمجھئے پیسٹن نے آپ سے پوچھا گیا ہے کیوں پیسٹن آب پیپر initially اٹریکٹو بائی چارج کم کیوں جو pieces آب پیپر ہے وہ ابتدائی طور پر ایک چارج کم جو ہے وہ آٹریک کر دیتی ہیں اور جیسے ہی وہ پیسٹن آب پیپر کم کو ٹاچ کر دیتی تو اس کے بعد وہ دور چلے جاتا ہیں تو یہ کیوں ہوتی ہے تو پیسٹن نمبر سپور کا سٹیٹمن ہم لکھیں گے ایسے طرح pieces آب پیپر انیشیلی اٹریکٹڈ بائی چارج کم فلائی اوے ون دی ٹچ ایٹ پیپر آب پیسز آب پیپر جو ہے وہ انیشیلی اتدائی طور پر ایک چارج کم جو ہے اس کو اٹریکٹ کر دیتا ہے اور بعد میں اس کو ریپل کر دیتا ہے تو اسی سٹیٹمنٹ سے آپ کے ذہن میں جو آئیڈیا آنا چاہیے وہ ہوگا یہ لائی چارج ریپل ان لائی چارج اٹریکٹ کی ایچ آدھر فیملر چارج یعنی ایک ہی طرح کے چارج وہ ایک دوسرے کو ریپل کر دیتی ہیں ان لائی چارج اٹریکٹ ایچ ایچ اٹریکٹ اٹریکٹ کر دیتی ہے تو اسی مین آئیڈیا کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے اسی قویسٹن کا ریزن دینا ہے اس طرح اٹریکٹ پیسز آدھر پیپر انیش انیش جب جو پیسز آدھر پیپر ہے وہ ایک چارج کم اس کو اٹریکٹ کر دیتا ہے اور اس کو ریپل کر دیتا ہے یہ اس لیے انیش پیسز آدھر آر نیوٹرل انیش پیسز آدھر پیپر ہے وہ نیوٹرل ہے اور نیوٹرل آبجٹ جو ایک چارج باری ہمیشہ اٹریکٹ کر دیتی ہے جیسے کہ ہم نے پہلے کیسٹن میں اس کا آنسر اس کو ریزن بیان کیا جو پیسز آدھر پیپر جب وہ کم کے ساتھ کنٹیکٹ میں ہو وہ پیسز آدھر پیپر اپوسٹ چارج اس ٹو دا کم اگر چارج جو کم ہے وہ پازیٹیولی چارج ہے تو جو پیسز آدھر پیپر ہے وہ کم کو نیگیٹیولی چارج ٹرانسپر کر دیتی ہے اگر چار کم جو ہے وہ نیگیٹیولی چارج ہے تو جو پیسز آدھر پیپر ہے وہ پازیٹیول چارج اس کو ٹرانسپر کر دیتی ہے جو چارج جب اس کو ٹرانسپر کر دیتی ہے جس طرح کی چارج کم کے اوپر ہے تو سیملیر چارج آ جاتی ہے تو سیملیر چارج اس دوسرے کو جو ہے ریپل کر دیتی ہے تو اینیشیلی جو پیسز آ پیپر ہے وہ نیوٹر ہے اور نیوٹر آبجک جو ہمیشہ ایک چارج آبجک کر رہتی ہے اور جیسے ہی پیسز آ پیپر یہ کم کم کے ساتھ ٹچ ہو جاتی ہے تو وہ چارج جو کم ہے اس کو ٹرانسپر کر دیتی ہے اور اس پیپر پیسز آ پیپر وہی سے ہی چارج دیکھتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہمارے پاس ایک کم ہے چارج کم ہے مان لیجی کہ اس کے اوپر جو ہے پازیٹیو چارج ہے اور یہ پیسز آ پیپر ہے جو کہ نیوٹرل ہے اور نیوٹرل آبجک ایمیشیل جو ہے یہ چارج کم آپ کو اٹیک کر دیتی ہے اور جیسے پیسز آ پیپر اسی کم کو چارج جیسے کہ ہم نے بتا دی کہ اس پر پازیٹیو چارج ہے تو یہ نیگٹیو چارج یعنی الیکٹران اس کو ٹرانسپر کر دیتی ہے اور پیسز آ پیپر 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 پازیٹیو چارج آ جاتی ہے تو یہ دیکھیں جو پیسز آ پی جو کم ہے اس کے اوپر بھی پازیٹیو چارج آ گیا اور پیسز آ پیپر ہے اس کے اوپر بھی پازیٹیو چارج آ گیا تو یہ سمیلر چارج ہوگی تو یہ سمیلر چارج ایک دوسرے کو جو ریپر کر دیتی ہیں نیکس قیسٹن کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے قیسٹن نمبر فائیف کہتے ہیں is it necessary for a charge body to actually touch the ball of the electroscope for the leaves to diverge defend your answer کو سمجھئے قیسٹن میں آپ سے پوچھا گیا ہے is it necessary for a charge body to actually touch the ball of the electroscope for the leaves to diverge defend your answer کہتے ہیں کہ کیا یہ ضروری ہے کہ ایک charge body جو ہے وہ electroscope کے ball کو touch کرے جس کے لئے پاردر leaves to diverge تاکہ جو leaves اپنے electroscope کی ٹھ لیوز ہے اس کو ڈائیورج کرنے کے لیے ایک charge object جو ہے بہو اس ہی سٹیٹمنٹ سے آپ کے ذہن میں جو آرڈیا آنا چاہیے وہ ہوگا یہ electrification by contact electrification وہ process جس کی مدد سے کسی neutral object پر charge آ جاتا ہے اور جب کسی charge object کو neutral object کے ساتھ touch کیا جائے تو اسی neutral object جو ہے اس پر charge آ جاتا ہے تو اسی main idea کو ہم نے استعمال کرتے ہوئے اس question کو explain کرنا ہے اس طرح yes it is actually touch the ball of electroscope ہا یہ ضروری ہے کہ جو charge object ہے وہ electroscope کے ball کو touch کر دے گا when the ball of the electroscope is touched with a charge object یعنی جب ہم کسی charge object کے ذریعے اسی electroscope کے ball کو touch کر دیتے ہیں the goal leaves spread apart جو گول leaves آپ پہ электroscope ہے وہ spread out ہو جاتی ہے ان ان وی یعنی الٹا وی کی صورت میں this is because یہ اس لئے some of the charges on the objects are conducted through the ball and metal rods یہ اس لئے diverge ہو جاتی ہے کیونکہ جو charge ہے چارج object کے اوپر وہ conduct ہو جاتی ball and metal rod کی ذریعے to the leaves تک جو ہے since the leaves receive the same charges جو leaves of the electrodes کو ریسیل کر دیتی ہے جب اس دونے لیس پر similar charge آ جاتی ہے تو similar charges ایک دوسرے کو ریپل کر دیتی ہیں اور اس ریپرشن کی وجہ سے leave of the electrodes دیگرامیٹکل ریپریزن کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ایک الیکٹرو سکوپ ہے اور یہ اس کی leaves ہے اور یہ ایک charge object ہے اس charge object کو ہم اس الیکٹرو سکوپ کے بال کے ساتھ تاچ کر دیتے ہیں اور اس بال کے ذریعے اور اس کا جو metal rod ہے اس metal rod اور بال کے ذریعے دونوں leaves پر similar charge آ جاتی ہے اور similar charge ایک دوسرے کو repel کر دیتی ہے تو اس repulsion کی وجہ سے جو leaves آپ کے الیکٹرو سکوپ ہے وہ diverge ہو جاتی ہے یہ تا ہمارا آج کا lecture امید ہے آپ کو میرا lecture سمجھ آیا ہوگا آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ میرے اسی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کریں تب تک کے لئے اللہ حافظ